سو ہی گئیس کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ کیا آپ لوگ اچھے ہوں گے اچھے رہنا آز ہم پھر سے کھیلنے ہزار ہیں جی ٹی او فائف اور جی ٹی او فائف میں آز ہم پھر سے چیلنج کو کمپلیٹ کرنے ہزار ہیں اور اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیکھ سکتو کتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں گئیس موٹو کا ٹیم آئے ہوئے پتلو کا ٹیم چنگم سر کا ٹیم یہاں پہ دیکھو جان دا ڈان کا ٹیم ڈاکٹر جھٹکا کا ٹیم گھسیٹا رام کا ٹیم اور یہاں پہ دیکھو گا اس لیٹل چنگم کا ٹیم چھوٹا بھیم کا ٹیم اور سیوا کا ٹیم کافی مزا آنے والا ہے اس چلنج میں دیکھتے ہیں کون اس چلنج کو جیتا ہے اور پہلے نمبر پہ چلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے زار ہے موٹو کے ٹیم میں سے گرین کلر کا موٹو تو دیکھتے ہیں موٹو کا چلنج اور یہ گرین کلر کی کار میں بیٹھا ہے جو کہ کافی اچھی دیکھ رہی ہے دیکھتے ہیں گا جب اس کا چلنج یہ دیکھو ہلک کھڑے ہیں راستے میں راستے روکے ان کو نیچے گرانا یہ ٹکر ماری بھائی چلو دیکھتے ہیں چلنج اور یہ دیکھو بھائی بچکے بچکے موٹو ان پنکوں سے بچکے نکل جا کیسے بھی کر کے نہیں تو یہ پنکے گاڑی خراب کر دیں گی تو چلنج ہر زائے گا او بھائی یہ دیکھو بھائی موٹو آگے زائی نہیں پا رہا ہے یہ دیکھو چلو کیسے بھی کر کے کمپلیٹ یعنی آگے نکل گیا چلو دیکھتے ہیں آگے کا چلنج آگے اور بھی مسکل ہے گائز اور یہ کافی اچھی کارکار آپ کو کیسے لگ رہی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہاں سے ہے چھوٹا سا جمپ یہ لگائی جمپ اور یہ چلو بھائی صاحب اب دیکھتے ہیں یہاں سے آگے کا چلنج یہاں سے تھوڑا مسکل ہے گائز پورا اوپر زانہ ہے اور یہ لگائی اوپر زمپ اور یہاں موٹو گیا نیچے گیا اور چلنج کو ہار گیا اب زہر ہے چلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیٹڈ چنگم کے ٹیم میں سے ریڈ کلر کا لیٹڈ چنگم اور یہ ریڈ کلر کی اسپائٹر مین کی کار میں آکے بیٹھ چکا ہے بھائی سب دیکھ سکتو کتنی اچھی دیکھ رہی ہے یہ کار ریڈ کلر کی چلو دیکھتے ہیں اس کا چلنج موٹو تو چلنج کو ہار گیا اب زہر ہے لیٹڈ چنگم تو دیکھتے ہیں اب لیٹڈ چنگم کے ساتھ کیا ہوتا ہے ریڈ کلر کا لیٹڈ چنگم ہے چلو گائز دیکھتے ہیں یہ چلنج تو کافی اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر رہا ہے اور یہ دیکھو یہاں سے کتنی اچھے طریقے سے اپنی کار کو نکال رہا ہے یہ رہا سے بھی نہیں ٹکر آئی کہیں پہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے لیٹڈ چنگم چلنج کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے کیوں تظہر ہے ہو بھائی یہاں پہ ٹکر آ گیا اچھ کے آرام سے لیٹڈ چنگم آرام سے چلو دیکھتے ہیں اب یہاں سے تھوڑا مسکل ہے پورا اوپر زا کے زمپ لگانا ہے اور یہ لگائے زمپ بس نیچے مت گرزانا او بھائی چلو بہت اچھے چلو یہاں تک تو آگیا اور پہلے کار کا چلنج کمپلیٹ کر دیا لیٹڈ چنگم اب یہاں سے دیکھو دوسری کار کا چلنج اور یہ کار دیکھو بھائی کتنے اچھے دیکھ رہی ہے چلو اب یہ دیکھتے ہیں چلنج اور یہ سامنے دیکھو کتنے ہلک کھڑے ہیں ان کو ٹھوکتے ہوئے زانہ ہیں ٹکر مارتے ہوئے زانہ ہے آگے پی اور چلو گائز دیکھتے ہیں اب آگے کا چلنج اور یہاں پہ دیکھو یہ پنکھیں گھوم رہے ہیں ان سے بچ کے آگے زانہ ہے او بھائی بہت اچھے طریقے سے لیٹڈ چنگم کمپلیٹ کر رہا ہے چلنج کو اور یہ سامنے پھر سے ہلک آگے راستے رک رہے ہیں او بھائی ٹکر مار دیا چلو بہت اچھے لیٹڈ چنگم اور یہاں سے زانہ ہے گھوم کے آگے کی اور چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھو پنکھیں گھوم رہے ہیں ان سے بچنا ہوگا لیٹڈ چنگم کو دیکھو اور یہ دیکھو کتنا مسکل آگیا راستہ ان کی ٹائرو کے اندر سے لے جانا ہے یہ تھوڑا مسکل ہے او بھائی بوشٹر کا یوز مت کر یار نیچے گرز آئے گا لیٹڈ چنگم ارام سے ارام سے بلکل ارام سے چلنج کو کمپلیٹ کر دیکھتے ہیں گائز یہ دیکھو بھائی یہ راستہ اتنا مسکل ہے بھائی اوپر نیچے یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ ہوا میں اڑائی اپنی کار کو اور یہ بھائی جمپ بہت اچھے لیٹڈ چنگم بہت دماغ لگا کے لیٹڈ چنگم نے یہ کار کا چلنج فنس کر دیا اب یہاں سے چلنج ہے دوسری کار کا اور یہ دیکھو بھائی کتنی اچھے دیکھ رہی ہے یہ کار چلو اب دیکھتے ہیں اس کا چلنج اور یہ سامنے ہلک چلو نیچے گر گئے پھر سے آگئی ہلک یہ دیکھو بھائی ان کے سر بھی نہیں ہیں یہ لگائی زمپ بھائی بچ گیا میں تو نیچے گر جاتا یہ کوٹ پینٹو والے ہلک ہیں بھائی صاحب چلو یہ ایک فرستہ ہلک یار کتنے سارے ہلک راستے روک رکھے ہیں یہ دیکھو فرستہ ہلک آگئے بھائی صاحب دیکھو پورے راستے میں خڑے ہوئے ہیں ان کو نیچے گرانا ہے گائز ٹکر مارتے ہوئے آگے پیزانہ پڑ رہا ہے یہ دیکھو فرستہ ہلک آگئے اور یہ لگائی زمپ اور ریٹ کلر پہ زمپ لگانا ہے اور یہ زمپ سیکسسفل چلو بہت اچھلی ٹیکنگم اور کافی زیادہ چیلنج کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تھوڑا سا ہی بچا ہے اور یہاں سے آگے کا چیلنج ہے یہ ٹرک کا دیکھ سکتا کتنی بڑی ٹرک ہے اور یہ ٹرک پلٹے پلٹے بچ گئے یار سیدھا بھی ہو گیا اب دیکھتے ہیں یہ چیلنج یہ چیلنج تو آسان نہیں لگ رہا ہے مجھے اس کے اندر سے جانا ہے اوہ بھائی اس کے اندر نہیں جا سکتا کیا ٹرک اوہ یہ دیکھو کوکا کولا کا بینر لگا ہوا ہے ان کے اندر سے لے جانا ہے لیکن بھائی ٹرک اس کے اندر ضاہی نہیں پا رہا اتنا یہ چھوٹا ہے اور ٹرک اتنا بڑا ہے تو اس کے سائٹ سے ہی جانا ہوگا چلو لیٹر جنگم اس کے سائٹ سے نکلو کیسے بھی کر گئے اور اس کے بعد چیلنج سائٹ فنس ہو جائے گائی کیونکہ اس کے آگے چیلنج دکھ نہیں رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فنس ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے اور لیٹر چنگم آرام سے زائیار یہ ٹکر مت مار یہ کافی چھوٹے ہیں کوکا کولا کا جو لگا ہے راستے میں اس کے اندر جانا تھا لیکن ٹرک زائی نہیں پا رہی چلو دیکھتے ہیں اور بھائی یہاں سے مجھے فنس کا پوائنٹ دکھنے لگا آپ کو دکھ رہے گا یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو فنس اور بھائی لیٹر چنگم نے یہ چیلنج کو فنس کر دکھایا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فنس آ گیا اب دی آزائی کا لیٹر چنگم کو کافی زیادہ انام چلو اب آگے کا چیلنج دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد انام دیکھیں گے اب زہر پتلو کا ٹیم میں سے بلو کلر کا پتلو اب دیکھتے ہیں بلو کلر کے پتلو کا چیلنج بلو کلر کا پتلو چیلنج کو جیت پاتا ہے نہیں جیت پاتا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ بلو کلر کی پتلو بلو کلر کی کار بیٹھا ہے سوپر مین کا یہ کار ہے بھائی صاحب کتنی اچھی دیکھ رہی ہے چلو دیکھتے ہیں یہ چیلنج اس کا یہ چیلنج کمپلیٹ ہو پاتا ہے بلو کلر کے پتلو کے ساتھ یا نہیں ہو پاتا ہے دیکھ لیتے ہیں اور یہ کافی بچ بچ کے دھیرے دھیرے جا رہا ہے بھائی کافی خوصیاری سے اپنی کار کو نکال رہا ہے دیکھ سکتے ہوگا جہاں پہ جرا سے بھی ٹک نہیں مار رہا ہے الکل آرام سے نکال رہا ہے یہاں سے آیا ہے زمپ اور یہ لگائی زمپ آرام